بہنوں اور بھائیوں نکاح یا ویواہ کے سوالات کے جوابات کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا آج چوتھے سوال کا جواب حاضر خدمت ہے اور چوتھا سوال یہ ہے کہ قرآن میں ڈائریکٹ الفاظ کے ساتھ کہیں جہیز یا منگنی یا جوڑے کی رخم یا بائیکوٹ اس کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا تو آپ کس بنیاد پہ اس کو نازائز یا حرام کہتے ہیں جبکہ قرآن میں اس کا نسے قرآنی میں کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے یہ سوال ہے تو چونکہ اب لوگ اس بات پہ بزد ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ارمان پورے کریں گے اور جو چیز اسلام میں نہیں ہے وہ چونکہ مشرک سما سے لی گئی ہے اور یہ دلیل بنائی جارہی ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن منع بھی تو نہیں کیا اگر منع کیا ہے تو قرآن سے ثابت کیجئے حدیث سے ثابت کیجئے یہ جو حجت ہے اس کا جواب بہت آسان ہے کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اس چیز کا ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں کیا یہ کافی نہیں ہے ثبوت کے یہ چیزوں جائز نہیں ہیں اگر جائز ہوتی تو قرآن میں ذکر ہوتا کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اس وقت کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ تو کیا جو ابو جہل ابو لہب جیسے جاہل لوگ تھے وہ بھی لڑکی سے ایک روپیہ کی کوئی دعوت یا کوئی جہز لینے کے قائل نہیں تھے کیا یہ کافی نہیں ہے دلیل کوئی کھانا کوئی جہز کوئی جوڑے کی رقم نہیں تھی کیا یہ کافی نہیں ہے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ ہو مطلب ہے کہ سب سے بترین نکاح وہ ہے جس میں خرچ زیادہ ہو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسراف اور تبذیر کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا ہے یعنی ایسی رسمیں پیدا کرنا جس کی ضرورت نہیں ہے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کی شادی کے دعوت نامے پر یہ دعوت نامے کا سسٹم جب سے ایجاد ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کہ اس پر دو حدیثیں لکھی جاتی ہیں جو یہ نکاح میری سنت ہے یعنی میرے طریقے پر یہ نکاح ہوگا اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو میرے طریقے کے اوپر راغب نہیں ہوا انکلائنٹ نہیں ہوا وہ مجھ سے نہیں ہیں وہ کسی اور سے ہے کیا یہ کافی نہیں ہے دوستو دوستو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ علماء کے پاس سوالات اگر لے کے جاتے ہیں کہ میں میرے بچے کی برڈے دھم دھم سے منانا چاہتا ہوں شادی خانہ لے کر میں میرے بچے کی یا میری شادی کی انیورسری بہت دھم سے منانا چاہتا ہوں کوئی عالم یہ نہیں کہے گا کہ یہ جائز ہے کوئی عالم یہ بھی نہیں کہے گا کہ نہیں شادی خانہ میں مت کر لو تم گھر میں کر لو سب ایک زبان ہو کر کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں کیا تو وہ جائز ہو ہی نہیں سکتی تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ شادی میں منگنی ہے یہ سانچک یہ جوڑے کی رقم یہ جائز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں تو جائز کیسے ہو سکتی ہے خوشی سے دینے کے نام پر اگر کوئی کہے بھی کہ ہاں خوشی سے دیا جا سکتا ہے تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے وہ جائز ہوئی نہیں سکتی اور یہ زد کہ نہیں آپ کو وہ ڈائریکٹ وہ لفظ کے استعمال کے ساتھ نصر قرآنی اگر بتائیں تو دوستو داڑی کا حکم قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے یہ موکدہ اور غیر موکدہ اور نفل یہ قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں یہ صحیح یہ ضعیف یہ حسن یہ قرآن میں ہے ہی نہیں شراب حرام ہے لیکن خمر جو یہ سالونہ کا ان الخمری والمحصر یہ جو خمر ہے یہ انگور کی شراب کو کہتے ہیں گہوں کی شراب یا چامل کی شراب کے بارے میں نہیں کہا گیا اس لئے وہ حرام کیسے ہو گئے سعودی علماء تھا سگریٹ کو حرام کہتے ہیں جبکہ قرآن میں سگریٹ کا لفظی نہیں ہے یہ حرام کیسے ہو گیا دوستو ہشیش چرس کوکین ان چیزوں کا نام لے کہ قرآن میں قیم ہی حرام نہیں کیا گیا پھر یہ حرام کیسے ہوئے دوستو یہ سمپل ہے خالص صحیف اللہ رحمانی صاحب نے جو جدید فقعی مسائل لکھے ہیں اس کا مخدمہ پڑھ لیجئے کہ علماء اکرام نے عیم اکرام نے تمام حدیث کی روشنی میں تمام سیرت کے واقعات کی روشنی میں قرآن کے احکامات کو اپلائی کیا ہے اس کو استنبات کہتے ہیں تخریج کہتے ہیں یا اپلیکیشن کہتے ہیں قرآن کو جب ان پر اپلائی کیا تو جو شرعی اصول بنائے وہ کسی نے اسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی وہ ایجیٹیز ہیں قرآن ہی کا اس پر اپلیکیشن ہوتا ہے تو آج یہ جہیز اور جوڑے وغیرہ کے لیے کوئی نئے فقعی خوانین بنانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی نئے اجتہات کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے علماء علماء کرام نے اصول بنا دیئے ہیں اور ان اصولوں کے مطابق جیسے خالد صفلہ رحمانی صاحب نے کہ کسی چیز کو حرام یا ناجائز خرار دینے کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے ماشاءاللہ سے اتنی پیاری مثال آپ نے انہوں نے لکھی ہے انہی کے الفاظ کو دورتا ہوں جیسے شراب انہوں نے مثال دیئے شراب کی شراب حرام کیوں ہے تو تین اسٹیجز ہیں اس کو استنبات کرنے کے لیے یا یہ تخریج اس تخریج کے لیے اس کو صحیح حرام یا ناجائز یا جائز جو بھی ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے اس کے تین مدارج ہیں جو سب سے پہلا درجہ ہے سب سے پہلا اسٹیج یا فیس ہے اس کو کہتے ہیں تخریج منات تخریج منات کے اسٹیج میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شراب حرام ہے تو کیوں ہے کیا لکویڈ ہونے کی وجہ سے ہے کیا انگور ہونے کی وجہ سے ہے کیا میٹھا ہونے کی سویٹ ہونے کی وجہ سے ہے یا نشا ہونے کی وجہ سے ہے کیا ہے consider on all these factors یہ اسٹیج کہلاتا ہے تخریج منات دوسرا ہے تنقیح منات اس فیس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ actual بنیاد حرام یا حلال ہونے کی کیا ہے پانی ہونے کی وجہ سے حرام نہیں ہو سکتا میٹھا ہونے کی وجہ سے یا انگور ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا ہاں نشا ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہو سکتا ہے کیونکہ نشا قرآن میں کلیلی حرام کیا گیا ہے یہ اسٹیج ہے تنقیح منات تیسرا جو فیس ہے وہ ہے تحقیق منات تحقیق منات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تنقیح منات میں جو چیز حرام کی گئی ہے اس کا اپلیکیشن اور دوسری کونسی کونسی چیزوں پر ہوتا ہے تو جب یہ پتا چل گیا کہ نشا ہونے کی وجہ سے ایک چیز حرام ہوتی ہے تو پھر ڈرکس کوکین ہشیش سگریٹ یہ تمام چیزیں آٹومیٹیکلی حرام ہو جائیں گی کیوں کہ ان سے نشا پیدا ہوتا ہے سب پر اپلائی ہوتا ہے نام لے کے ڈرکس کو منشن کرنا ہشیش کو منشن کرنا قرآن میں ضروری نہیں ہے یہ فقیح اصول ہیں اب ایکزیکلی انہی فقیح اصولوں کو آپ اپلائی کیجئے شادی پر پہلا جو اس سے تخریج منات میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو لڑکی والوں سے منگنی کا کھانا ہے شادی کے دن کا کھانا ہے جہیز ہے جوڑے کی رقم ہے خوشی سے دینے کے نام پہ ہے یا بھیک کے ذریعے ہے جو بھی ہے یہ حرام یا ناجائز کیوں ہے کیا حدیعہ ہونے کی وجہ سے تحفہ ہونے کی وجہ سے دعوت ہونے کی وجہ سے پانسو ہزار آدمی جمع ہونے کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے لالچ رشوت بھیک اسراف تبذیر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کس وجہ سے یہ تخریج منات کا اسٹیج ہے دوسرا جو تنخیہ منات ہے اس میں ایک ایک چیز پر غور کیا جائے گا کہ یہ دعوت ہونے کی وجہ سے ناجائز نہیں ہو سکتا کیوں دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے مہمانوں کو کھانا کھلانا سنت ہے دعوت کا قبول کرنا سنت ہے بیٹی کو ہدیعہ ہدیعہ دینا کسی کو بھی دینا یہ بھی سنت ہے اس وجہ سے ناجائز تو نہیں ہو سکتا لیکن جب یہ کمپلسری کسٹم بن جائے گا تو دو چار سوسائٹی میں دو چار پانچ ٹین پرسنٹ لوگ خوشی سے جو دے سکتے ہیں ان کی وجہ سے نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو بہت سارے مشاکل مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان پر ظلم ہوگا ان کے گھر بیچنا پڑے گا بھیس مانگنا پڑے گا ان کو اور یہ ویسے بھی یہ چیزیں ساری کی ساری رشوت اور بھیق ہیں کیونکہ اگر کوئی لڑکی کا باپ یہ چیزیں نہیں دے گا تو اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی لہٰذا کھانے کی وجہ سے نہیں میز بانی کی وجہ سے نہیں ہجیہ دینے کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ سوسائٹی میں جو فتنہ ہے اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں حرام بھی ہیں ناجائز بھی ہیں اس کی تفصیل میں کہیں تو حرام کونسی ہے ناجائز ہوگی وہ الگ بحث ہے اب آئیے یہ سارے جو تحقیق منات کا اسٹیج ہے ہر وہ دعوت ہر وہ عمل ہر وہ ایکٹ جس کی وجہ سے سوسائٹی میں لالچ بھی دکھاوا فتنہ غربت اور افلاس کی طرف لے جانے والے کام ایمورل انکم پیدا کرنے کی مجبوریاں یہ تمام چیزوں کی جن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ہر وہ خوشی ہے ہر وہ تقریب ہر وہ رسم ناجائز یہ حرام ہو جائے گی صرف شادی نہیں صرف منگنی نہیں صرف شادی کے دن کا کھانا نہیں ہر وہ چیز ٹین پرسنٹ لوگوں کی وجہ سے جو خوشی سے کر رہے ہیں اجائز ہوگی کیا زینہ گن پوائنٹ پہ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے خوشی سے زینہ کرے تو اجائز ہوگا نہیں ان کی وجہ سے سوسائٹی کو جو ڈامیج ہوگا اس وجہ سے یہ چیزوں کو حرام کر دیا گیا اور جو نبی نے کیا ویسے جو کرے گا وہ اسلام ہے وہ شریعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ دین میں لانا چاہ رہا ہے یہ غیر شریع ہے لہٰذا اس کا اپلیکیشن جس جس چیز پر ہوگا برڈے اینیورسری دھوم دھام کے فضول خرچیوں والے چاہے چاہے لگ ہو چاہے وہ ولی میں ہو ہر وہ چیز جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن یہ شخص کر رہا ہے اور سوسائٹی میں دوسروں کو بھی کوویڈ نینٹین کی طرح کی بیماریاں شخواہش اور آرزو اور لالش پیدا کر رہا ہے اس لئے حرام ہے دوستو میرا خیال ہے کہ یہ ثبت کافی ہیں کہ قرآن سے نصر قرآنی سے منگنی کھانا شادی کے دن کا کھانا جہیز وغیرہ کو کیسے حرام یا کیسے ناجائز خرار دیا گیا ہے اس ثبوت سے آپ یقیناً مطمئن ہوں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين